اہم خبر آپ کو دیں گے کہ ایران کے سپیم لیڈر کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو حکومت مخالف احتجاج کی حمایت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے فریدہ مراد خانی کی بھائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بہن کو سوشل میڈیو حکومت مخالف ویڈیو ریلیز کرنے کے چار دن بعد سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا فریدہ مراد خانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں ایران سے اپنے تمام عالمی سفارتی نمائندوں کو واپس بلانے اور اس حکومت کے نمائندوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی اپیل کی تھی فریدہ مراد خانی ماضی میں بھی حکومت کی ناقد رہی ہے جس کے باعث دوہزار اٹھارہ اور رمہ برس کے آغاز میں بھی گرفتار ہوئی تھی آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم ایگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھئی بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر